اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین دوگوں ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمتیں برکتیں نحمتیں اس بابرکت مہینے میں آپ پہ نازل ہوتی رہیں قائم و دائم رہیں آج موضوع قبطگو زمانے کا مچھور اور معروف سوال ہے کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے صلاح کیونکہ اس کی کیا وجوہات تھیں اور کیا اسباب تھے آج کی قبطگو میں ہم کوشش کریں گے کہ امام کی صلاح کے علل اور اسباب پر مختصر طور پر اجمالی طور پر کچھ قبطگو کریں تاکہ سامین کے اس سوال کا جواب انہیں حاصل ہو سکے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ یہ سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور کیوں پیدا ہوتا ہے ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے نزدیک امامت کیا ہے اور ہمارے برادران اہل سنت کے نزدیک امامت کیا ہے ہم لوگوں میں کبھی بھی امامت کے کسی عمل پر کوئی سوال پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے اگرچہ یہ سوال دنیا میں موجود ہے کہ امام نے ایسا کیوں کیا ایسا کیوں نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال وہیں سے اٹھتا ہے کہ جن کے عقیدے ہمارے عقیدوں سے مختلف ہیں امامت ہمارے یہاں بھی موجود ہے اور اہل سنت کے درمیان بھی موجود ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے عقیدہ امامت میں ایک موٹا سا فرق ہے اور وہ فرق دو قسموں پر تقسیم ہوتا ہے پہلا تو یہ کہ اہل سنت کے نزدیک امام کے لئے ضروری نہیں کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ عالم ہو ممکن ہے کہ امام سے زیادہ عالم بھی اس کے زمانے میں موجود ہو اور دوسرا یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ بھی ضروری نہیں کہ امام خطا سے اور گناہ سے پاک ہو محفوظ ہو ان کے نزدیک امام سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اور امام خطا پر بھی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی قطب میں ہمیں یہ لبز ملتے ہیں یہ جملہ ملتا ہے کہ خلیفہ اول نے جب خلافت کو سنبھالا کہ اگرچہ میں نے تمہاری حکومت سنبھال لی ہے اور میں تم پر حاکم ہو گیا ہوں اور میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں اگر تم لوگ مجھے حق کی راہ پر چلتا ہوا دیکھو تو میری مدد کرنا اور میرا ساتھ دینا میری پیروی کرنا میری اطاعت کرنا لیکن اگر تم مجھے باطل کی طرف قدم بڑھاتا ہوا دیکھو تو میری اصلاح کرنا اور مجھے روکنا یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق امام سے گناہ بھی ممکن ہے اور امام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بہترین اور سب سے آلہ شخص ہو اسی کی طرح اسی کی جگہ ہمارا جو عقیدہ امامت ہے وہ مبنی بر حدیث رسول ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی حضرت امار سے بیان فرماتے ہیں اگر تم تمام لوگوں کو کسی راہ کی طرف جاتا ہوا دیکھو اور علی کو تنہا کسی اور راہ پر جاتا ہوا دیکھو تو امار تم علی کی پیروی کرنا یقیناً علی تمہیں گمراہی کی طرف نہیں لے جائے گا حدیث رسول سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ساری دنیا گمراہی کی طرف جا سکتی ہے لیکن حق کا امام گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا حدیث آگے بڑھتی ہے اور رسول اللہ یہ کہتے ہیں یقیناً علی کی اطاعت حق کی اطاعت ہے اے امنار علی کی اطاعت کرنا میری اطاعت کرنا ہے اور میری اطاعت کرنا پروردگار عالم کی اطاعت کرنا ہے تو ہمارا علم امامت کے حوالے سے ایسا ہی ہے کہ ان کا جو بھی علم ہے وہ علم الہی ہے ان کا جو بھی عمل ہے وہ مرضی الہی کے مطابق ہے ہمارے عقیدے کے مطابق آئمائے معصومین جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اپنا عمل اپنی ذمہ داریاں اپنی زندگی اس صحیفے سے دیکھتے ہیں کہ جو صحیفہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آئمائے معصومین تک پہنچایا جسے اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے لہذا ہم اہل تشیع امام کے کسی بھی عمل پر کوئی سوال کوئی اعتراض کھڑا نہیں کرتے ہم امام کے ہر فیصلے کو بغیر چم وچران تسلیم کرتے ہیں بغیر اعتراض کے قبول فرماتے ہیں جیسا کہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تو یزید سے جنگ کی لیکن امام حسن علیہ السلام نے امیر شام سے صلاح کی تو عزیزان محترم یہاں عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی مزاج میں غصہ زیادہ تھا اس لئے آپ نے جنگ کو قبول فرمایا جبکہ امام حسن کی مزاج میں نرمی تھی محبت تھی حیلم تھا لہذا آپ نے صلحہ کا راستہ اختیار فرمایا جبکہ ہمارے نزدیک ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ انہیں جنگ کرنی تھی اور حسن کی ذمہ داری یہ تھی کہ انہیں صلح کرنی تھی اور یہ بات حدیث رسول سے ثابت ہے نبی رشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان حسن اور حسین دونوں امام ہیں قامہ اور قادہ چاہے قیام کریں یا چاہے قعود کریں یعنی اس نے کناعتاً اشارتاً سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں امام ہیں اگر ایک کھڑا ہو جائے جنگ کرے جہاد کرے تو وہ بھی امام ہے اور اگر ایک جنگ کو صلح میں تبدیل کر دے بیٹھ جائے تو وہ بھی امام ہے محترم سامائین اب اس سوال کی طرف پلٹتے ہیں کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے صلح کا راستہ کیوں اختیار کیا عدیدان محترم امام کی اس صلح کو ہم دو زاویوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں پہلا تو یہ کہ امام کے زمانے میں بیرونی سیاست کے حالات کیا تھے اور دوسرا امام کے زمانے میں اندرونی سیاست کیسی تھی اندرونی حالات کیا ہیں اور بیرونی حالات کیا ہیں ان دونوں کا تجزیہ اور ان دونوں کا تجربہ ہمیں یہ بتائے گا کہ امام نے صلح کا راستہ کیوں اختیار کیا بیرونی حالات کی اگر بات کی جائے تو جس وقت میں امام اور امیر شام کے درمیان جنگ کا سلسلہ جاری تھا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس سے قابل اسلامی حکومتوں میں روم پر اسلام نے کاری ضربیں لگائیں تھی روم کو اسلام کے ہاتھوں زبردست شکست نصیب ہو چکی تھی لہذا روم اپنی ان شکست کا اپنی اس ذلت کا بدلہ اسلامی مملکت سے لینا جاتا تھا روم کی فوجیں مسلسل اس موقع کی تلاش میں تھی کہ انہیں موقع ملے کہ وہ اسلام پر ایسی ضرب لگائیں کہ جس سے وہ اپنی گزشتہ شکستوں کا مدعوہ کر سکیں لہذا امام اس وقت میں بیرونی حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو دشمن ہے کہ جو استاق میں ہے کہ اسلام کی کمزوری ہمیں مل جائے تو ہم اسلام سے اپنا بدلہ لے سکیں تاریخ یاکوبی سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ جب امام اور امیر شام کے درمیان جنگ کی خبریں پھیلنا شروع ہوئیں اور روم تک یہ خبر پہنچی کہ اسلامی مملکت آپس ہی میں جنگ کا شکار ہو رہی ہے تو روم نے اپنے لشکر کو تیار کرنا شروع کیا ایسے حالات میں کیا امام جیسی شخصیت جنگ کا راستہ قبول کرتی کہ جس میں اسلام کا نقصان ہے جس میں امت کا قتل ہے جس میں امت کا نقصان ہے یا پھر امام ایسا راختہ اختیار کرتے کہ جس میں بے شک امام کے لیے نقصان ہے امام کے لیے تکلیف ہے امام کے لیے مسلمہ کے لیے بھلائی ہے یہ تھے امام کے زمانے کے بیرونی حالات اگر صرف اسی کو مدد نظر رکھا جائے تو ہی صلحہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ ہمیں نظر آ جاتی ہے اب دوسرا حصہ امام کے زمانے میں اندرونی سیاست اور امام کے زمانے میں اندرونی لوگوں کے حالات کیا تھے امام کے محکوم جو لوگ تھے انہیں ہم چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے تو وہ لوگ تھے جو امام کے بھی سچے ساتھی تھے اور امام کے والد یعنی مولا کائنات کے زمانے میں بھی آپ کے ساتھی رہے دوسرے وہ لوگ تھے جو خوارج تھے اور جو کسی صورت بھی امام کی مدد امام کی نصرت نہیں کرنا چاہتے تھے تیسرے وہ لوگ تھے جو مکمل طور پر دنیا اور دولت کے پجاری تھے جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں تھا جو دین سے بلکل دور ہو چکی تھے جو فقط دولت کی پیچھے جانا چاہتے تھے دنیا کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور چوتھے وہ لوگ تھے جو تعصب کو اختیار کیے ہوئے تھے جن کے اندر تعصب انتہا کا تھا جو وہ لوگ تھے جو اپنے قوم اور اپنے قبیلے ہی کے لوگوں کی بات ماننا چاہتے تھے اور انہیں کی حکومت اور انہیں کی سربراہی چاہتے تھے ان چار طرح کے لوگوں میں سے فقط ایک وہ لوگ ہیں جو واقعہ تن امام کے ساتھ تھے یعنی پہلی لسٹ پہلی قسم جو مولا علی کے ساتھ بھی سچے رہے اور مولا حسن کے ساتھ بھی سچے رہے باقی جو تین قسمیں ہیں وہ سارے وہ لوگ تھے جو امام کے ساتھ محبت میں نہیں تھے جو امام کے ساتھ بنابر حق نہیں تھے جو امام کے ساتھ ہی ہی نہیں تھے عدیدان محترم ایسے حالات میں امام اپنے محکومین ان سے بخوبی واقع تھے امام جانتے تھے کہ جتنے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں امام جانتے تھے کہ کوفے والے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں کس حد تک سچے ہیں اور کس حد تک میرے ساتھ مخلص ہیں امام یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کوفے والے ظاہرن تو میری بیعت کر چکے ہیں لیکن یہ دل ہی دل میں اندرونی طور پر دنیا کی لالچ میں حاکم شام کی طرف مائل ہو رہے ہیں لہذا حاکم شام نے امام کے پاس ایک خد بھیجا جس خد کے ساتھ ان لوگوں کے خد بھی تھے جو امام کی رعایہ میں رہنے والے تھے جو امام کی حکومت میں زندگی گزار رہی تھے کوفے کے ایسے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خود امیر شام کو خطوط لکھے تھے مخفی طور پر کہ اگر تم کوفے پر حملہ کرو تو تمہیں جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ہم خود امام حسن مشتبہ کو گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے کوفے والے اس طرح امام سے منحرب ہوتے جا رہی تھے ایسے حالات میں بھی امام نے صلح کا راستہ اختیار کرنے سے پہلے جنگ کے راستے کو اختیار کیا امام نے اپنی جانب سے لشکر تشکیل دیا اور وہ لشکر روانہ کیا کہ وہ آنے والے امیر شام کے لشکر کا راستہ روکے اور اس سے جنگ کرے جہاد کرے امام نے اس لشکر کے صفح سالار عبید اللہ ابن عباس کو قرار دیا اور عبید اللہ ابن عباس سے کہا کہ جب بھی تم کوئی فیصلہ کرو تو اس میں قائس ابن سعاد سے مشورہ کرنا قائس ابن سعاد امام کا سچا اور مخلص صحابی تھا عبید اللہ ابن عباس اور قائس ابن سعاد کی سربراہی میں امام نے قافلہ روانہ کیا لشکر روانہ کیا کہ جو امیر شام کے لشکر سے جنگ کرنے والا تھا اور اس لشکر کو روکنے والا تھا امام نے جب اس لشکر کو روانہ کیا امیر شام نے دس لاکھ درہم کی پیشکش جناب قائس ابن سعاد کو کی پہلے اس نے قائس ابن سعاد کو خریدنے کی کوشش کی جب ان کے پاس وہ دولت آئی اور خط آیا کہ امام کا ساتھ چھوڑ دے اور لشکر کے ساتھ اس کے لشکر کے ساتھ آکے مل جائے تو قائس ابن سعاد نے اس پیشکش کو رد کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دس لاکھ کی اہمیت نہیں ہے بلکہ امام کی غلامی کی اہمیت ہے اس دنیا کی دولت کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے جتنی کہ اہل بیت کی مودد کی قدر و منزلت ہے جناب قائس سے نا امید ہونے کے بعد حاکم شام نے وہی پیشکش عبیداللہ ابن عباس کو کی اور جب عبیداللہ کے پاس وہ دس لاکھ درہم کی پیشکش آئی تو آپ کا ایمان کمزور پڑ گیا اور آپ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا امام نے جو لشکر روانہ کیا تھا اس لشکر کا آدھا حصہ عبیداللہ اپنے ساتھ لے کر راتوں رات دشمن کے لشکر میں جا کے شامل ہو گیا امام کا لشکر کے جو پہلے ہی مختصر تھا وہ مزید اب آدھے میں تقسیم ہو گیا تھا صبح جب قائس ابن سعاد نے دیکھا تو عبیداللہ اور لشکر آدھا ہو چکا تھا عبیداللہ جا چکا تھا ایسے حالات میں بھی جنگ کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا بلکہ قائس ابن سعاد نے آخری دم تک جنگ کو جاری رکھنے کا ارادہ مصمم کیا ہوا تھا حکم امام پر اطاعت کا فیصلہ کر رکھا تھا ایسے حالات میں امیر شام نے اپنے کچھ لوگوں کا وقت امام حسن کے پاس بھیجا کہ امام سے بات چیت کی جائے اور کوئی راہ نکالی جائے کہ اب کیا کیا جائے گا امام کے پاس جب اس نے اپنا وقت بھیجا تو کچھ لوگ امام کے خیمے میں آئے جس وقت میں امام کے ساتھ امام کا لشکر امام کے ساتھ ہی قصرت میں موجود تھے امیر شام کی طرف سے آنے والے لوگ امام کے خیمے میں تشریف لے آئے اور باہر ایک حجوم موجود تھا جس میں خوارج بھی موجود تھے دنیا پرس لوگ بھی موجود تھے جس میں تعصبیت رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے جب وہ وقت امام کے خیمے میں گیا تو اس نے امام سے کچھ دیر گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد جب وہ وقت پلٹ کر آیا تو اس نے یہ افواح اڑانا شروع کر دی کہ امام نے امیر شام سے صلاح کر لی ہے جبکہ ایک لشکر اس وقت دوران جنگ مصروف تھا لیکن یہ افواح پہلے ہی اڑا دی گئی کہ امام نے صلاح کر لی ہے اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو پہلے ہی امام کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے انہیں امام پر بیجا غصہ اور نفرت کا اظہار کرنے کا بہانہ مل گیا ان لوگوں نے بغیر کسی تصدیق کے امام کے خیمے پر حملہ کر دیا اور تاریخ یاکوبی تاریخ تبری اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ امام کے خائمے میں جو کچھ تھا اسے لوٹ کر لے گئے حتیٰ کہ امام سے ایسی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی کہ جب امام سفر پر جا رہے تھے تو امام پر حملہ کیا گیا اور ایک زہر آلود خنجر امام کے پیر پر مارا گیا جس کا زخم امام کو کئی عرصے تک علیل کر کے رکھتا رہا ایسی ضرب لگی کہ جس سے امام کے زخم میں زہر پھیل گیا امام کا پورا وجود ٹوٹ گیا اور امام کئی مدت تک کئی عرصے تک بیمار رہے بس طرح مرض پر رہے عدیدان محترم ایسے حالات میں کہ جب مدد کرنے والے بہت تھوڑے ہوں اور آپ سے بغز اور عداوت رکھنے والے آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والے کسرت پر ہوں تو بتائیے کہ ایسے وقت میں امام جیسے حلیم اور حکیم شخص کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے جبکہ امام یہ جانتے ہیں کہ جنگ کرنے میں ذاتی امام کی بھلائی نہیں ہے بلکہ نہ ہی امت کی بھلائی ہے اگر جنگ ہو بھی جاتی ہے تو جو مقتصر سے امام کے حقیقی ساتھی ہیں وہ کثیر تعداد میں دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے وہ مارے جائیں گے شہید ہو جائیں گے اور امام جو تھوڑے حق پرست تھے ان کا خون نہیں بہانا جاتے تھے دوسرا یہ کہ امام یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہم جنگ میں مصروف ہو گئے تو یہ بھی ممکن ہے کہ نہ صرف حق پرست مارے جائیں بلکہ مملکت اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر مسلمان مارا جائے اس لئے کہ روم کی فوجوں کے بھی حملے کا خطرہ دربیش ہے ایسے عالم میں آپ ہی بتائیے کہ کوئی دانشمن کیا فیصلہ کرتا مگر امام نے ان حالات میں بھی یوں ہی صلاح نہیں کی بلکہ ایسے صلاح کی کہ اپنی شرطوں کو منوایا اور بغیر جنگ کیے حاکم شام کے کردار کو بلکہ اپنے مقصد امامت کو حاصل کیا آج ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم تفصیلی طور پر امام کی صلاح کے حالات اور امام کی حکومت میں موجودہ حالات پر تفصیلی گفتگو کریں مگر یہ اجمالی طور پر وہ حالات تھے کہ جن کی وجہ سے امام نے جنگ نہیں کی بلکہ صلاح کی مزید ہم امام کی وہ شرطیں بیان کریں گے کہ کن شرطوں پر امام نے صلاح کی اور ان کا نتیجہ کیا نکلا پروردکار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں امامت پر پختہ یقین رکھنے والوں میں شمار فرمائے اور ہم سب کے امام وقت امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام کی ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے احباب و انصار میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیق العليم برحمتك یارحم الراحمین اللہ مصر هایدار هایدار هایدار